ہیلو دوستو میں اپنے یوٹیوب چینل سمران ہیلتھ ہینڈ کے میں آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے دوستو ویڈیو کا آواز کرنے سے پہلے جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کی آئکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنسکے تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کیڈنی سٹون تو دوستو آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کیڈنی ہمارے جسم میں کیا ورک کرتی ہے اور اس کا سٹرکچر کیا ہے اور کیڈنی میں سٹون کس طرح بنتا ہے اور اس کی سین اینڈ سنٹم کیا ہیں اور ویڈیو کے آخر پر میں آپ کو اس کا ٹریٹمنٹ بتاؤں گا جو کہ بینہ اپریشن سے کیڈنی سے سٹون خالج ہو جائے گی اور آپ کی کیڈنی بلکل نارمال ہو جائے گی تو دوستو اب ہم دیکھتے ہیں کیڈنی جو ہمارے جسم کا ایک اہم آرگن ہے یہ ہمارے جسم میں فیلٹر کا کام کرتی ہے اس کا سٹرکچر جو ہے وہ بلکل لوبیے کے بیٹ جیسا ہوتا ہے اور اس کی لمبائی جو ہے وہ بارہ سینٹی میٹر ہوتی ہے اور اس کی چڑائی جو ہے وہ چھے سینٹی میٹر ہوتی ہے اور اس کی مٹائی جو ہے چار سینٹی میٹر ہوتی ہے تو دوستو اس کا جو وزن ہے کیڈنی کا ایک سو پچاس گرانٹ ہوتا ہے کیڈنی سے ایک پائپ لائن نکلتی ہے جو کہ بلائیڈر میں جاتی ہے اور اس پائپ لائن کو یوریٹر کہتے ہیں اور وہ بلائیڈر میں جاتی ہے اور بلائیڈر سے پھر آگے جو بلائیڈر میں ہمارا جرن جمع ہوتا ہے اور یوریٹرہ سے بھی اخراج ہو جاتا ہے دوستو یہ تھا ایک یورن ٹریک تو دوستو جب کیڈنی فیلٹر کا کام کر رہی ہوتی ہے تو ہمارے جسم میں بہت سے بیس مٹیلیل جو پیدا ہوتے ہیں کیڈنی ان کو فیلٹر کر کے یورن کے ثروب ہمارے جسم سے باہر نکالنے کا کام کرتی ہے دوستو جب ہم فانی کم پیتے ہیں اور میٹ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں اور ایسی غزائیں استعمال کرتے ہیں جن سے ہمارے جسم میں پانی کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جو وہ ہمارے ویس مٹیللز ہوتے ہیں وہ سولٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر کیڈنی جب فیلٹر کرتی ہے تو بہت سے جو ویس مٹیللز ہیں وہ کیڈنی کے اندر رہ جاتے ہیں اگر وہ فیلٹر کار بھی لے تو پھر وہ یوریٹر میں آ کر ٹھہر جاتے ہیں یا پھر بلائیڈر میں آ کر ٹھہر جاتے ہیں تو دوستو اس طرح کیڈنی کے اندر سٹون پیدا ہوتا ہے یا یوریٹر میں آ سکتا ہے یا بلائیڈر میں آ سکتا ہے دوستو یہ تھی اس کے سارے ٹریک کا جو میں نے آپ کو بتایا ہے تو دوستو اب ہم اس کی علامات دیکھتے ہیں کہ کیسے ہمیں پتا چاہ سکتا ہے کہ ہمارے کیڈنی میں سٹون ہے دوستو رائیڈ سائٹ پہ اگر پین ہوگا تو رائیڈ کنڈی کا پرابلم ہوگا اگر لیٹ سائٹ پہ پین ہوگا تو لیٹ کنڈی کا پرابلم ہوگا اگر رائیڈ سائٹ پہ پین ہے بیلی میں پین آئے اور وہ بیک کی طرف جائے پیچھے کی طرف جائے اور پھر واپس ایسے نیچے بلائیڈر کی طرف آ رہے یعنی سانے کی طرف دن موگ کرے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی کیڈنی میں پرابلم ہو سکتا ہے اسی طرح لائیڈ سائٹ پہ درد پیچھے کو آگے کو اور پھر ایسے نیچے بلائیڈر کی طرف تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی لائیڈ کنڈی میں کوئی سٹون یا کوئی پرابلم ہو سکتا ہے تو دوستو اس کے علاوہ وومن بھی ہو سکتی ہے کنڈی کی پین میں امومن پیشنٹ کو وومٹنگ بھی ہوتی ہے اگر ہم اس کا لبارٹی ٹیسٹ کروانا چاہے تو ہم اس کا الٹرسون بھی کروا سکتے ہیں جس سے ہمیں پتا چل سکتا ہے کہ ہمارے کیڈنی میں سٹون ہے اور اس کے ہمیں سائز کا بھی پتا چل سکتا ہے دوستو اس کے علاوہ ہم یورنٹ کمپلیٹ اگرامنیشن بھی کروا سکتے ہیں جس سے ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارے پشاب میں انفیکشن ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے کیڈنی میں سٹون ہو سکتا ہے اس میں جو ربی سی و بی سی اور پس سیل اپی ٹیریل اور اس کے علاوہ دوسرے کی ٹونز بغیرہ جتنے بھی سیلز ہیں وہ ریز ہو جائے تو پھر یورنٹ میں انفیکشن ہونے کی صورت بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے کیڈنی میں سٹون ہے دوستو یہ تھی اس کی علامات اب ہم اس کی دیکھیں گے ٹریٹمنٹ دوستو میں آپ کو ہومیوپیتھک میڈیسن کمی نیشن میں ٹریٹمنٹ بتاؤں گا جو کہ ہومیوپیتھک کی میڈیسن ہے اب میں آپ کو میڈیسن کا نام بتانے لگا ہوں جو آپ میری سکریپ پر بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو پہلی میڈیسن کا نام ہے برپرس ویلنگرس مدر ٹینٹر دوستو اسے برپرس بھی کہتے ہیں اور برپرس بھی کہتے ہیں یہ آپ نے مدر ٹینٹر میں لینی ہے یعنی کیوں میں اور دوسری میڈیسن کا نام ہے کنتھےرس مدر ٹینٹر اسے کینسرس بھی کہتے ہیں اور کنثیرس بھی کہتے ہیں یہ بھی آپ نے کیوں میں لینی ہے یعنی کہ ک committed کے دوستو یہ میڈیسن آپ نے ٹرن بھائی ٹرن استعمال کرنی ہے اگر دوستو میں آپ کو ایک اور انفرمیشن دینا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی سٹون جو اگر نو ایم ایم سے چھوٹی ہے تو پھر یہ دو میڈیسن ہی کافی ہیں آپ کی سٹون کو نکالنے کے لیے کبنی سے نکالنے کے لیے اگر دوستو آپ کی سٹون نائن ایم ایم سے بڑی ہے یعنی ٹین ایم ایم کی یا ٹویلو ایم ایم کی یا پھر ٹی ایم ایم تی تو پھر دوستو آپ نے ایک اور میڈیسن کا ساتھ میں اضافہ کرنا ہے اس کا بھی آپ نام سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کا نام ہے کلکیریہ فلور سکس ایکس دوستو آپ لے اگر آپ کی سٹون کا سائز بڑا ہے تو ساتھ آپ نے کلکیریہ فلور سکس ایکس کمبینیشن میں ایڈ کرنی ہے تو دوستو اب میں آپ کو اس کمبینیشن کا استعمال بتانے لگا ہوں کہ آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے تو دوستو سب سے پہلے برپرس ویلگرس کے آپ نے بارہ ڈراپس ایک گھونٹ پانی میں ڈال کر استعمال کرنے ہیں ایک یا ڈیڑھ یا دو گھنٹے کے وقت کے بعد آپ نے کنٹھیرس کے استعمال کرنے ہیں ڈراپس ایک گھونٹ پانی میں ڈال کر اگر تو آپ کی نائن ایم ایم سے پتھری چھوٹی ہے تو پھر یہ دونوں میڈیسن کافی ہیں اگر نائن ایم 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 سے زیادہ ہے تو پھر آپ نے ساتھ بھی کلکیلیا فلور ایڈ کرنی ہے تو دوستو اگر پھر جب تینوں کرنی ہے تو پھر وانٹو تھری یعنی برپرس کنٹھیرس اور کلکیلیا فلور کی چار ٹیبلٹ پھر برپرس کنٹھیرس اور کلکیلیا فلور کی چار ٹیبلٹ یہ آپ نے تین تین بار تینوں میڈیسن آپ نے یوز کر دی ہے یعنی کہ ایک ایک گھنٹے کے وقفے سے دوستو اگر یہ آپ نے میڈیسن جیسے میں نے آپ کو طریقہ استعمال بتایا ہے اگر آپ نے یہ میڈیسن پندرہ سے بیس دن یا ایک ماہ لگا تار ایک ماہ آپ نے یوز کر لی تو میں آپ کو ہنٹر فیسر گرنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی کیڈنی سے سٹون جو ہے وہ بلکل نکل جائے گا اور آپ کی کیڈنی بلکل نارمل ہو جائے گی اور آپ بلکل اپریشن سے نفوض ہو جائے گی اور آپ کو کیڈنی سٹون کے لیے سرجری بلکل نہیں کروانے پڑے گی تو دوستو یہ میری ویڈیو آپ ان دوستوں تک ضرور شیئر کریں جن دوستوں میں کیڈنی سٹون ہے تاکہ وہ اپنے جو ان کی سرجری ہے وہ ان سے بھج سکے تو دوستو آپ آپ اس ویڈیو کو ان دوستوں تک پچھائیں جن کی کیڈنی میں سٹون ہے تو دوستو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے اچھی لگی ہے میری انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہے تو دوستو میرے چینل کو سب سپرائیب ضرور کریں اور بیل کی ایکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیمکیشن آپ تک پہنچ سکے دوستو میری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ موسیقی